موسیقی آج صبح میں نے ان سے کہا آپ زہمت نہ کریں آپ کہاں رہتی ہیں میں آ کر آپ کے کمرے کو ساف کروں گا خاموش ہو گئی پھر کہنے لگی انور صاحب بالا گھر پر ہی رہتا ہے شاید میرا خلوص وہ نہیں سمجھی میں نے پوچھا کہاں کی ہو تو کہنے لگی گجرات میں نے کہا مسلم لیگ قاب کی طرف ہو بولی مسلم لیگوں نے قائدے کی ایسی تیسی کر دیئے صرف قاب گاہ بج گئے ہیں مجھے نہیں معلوم میں کس کی طرف ہوں پڑھی لکھی ہو میاں جی پڑھی لکھی ہوتی تو بے روزگار ہوتی یہاں تو تنخہ مل جاتی ہے بہت سے لوگ میرے کمرے میں پھولوں کے گلدستے چھوڑ گئے تھے میں نے کہا آپ سارے پھول دے جائیں بولی بالا زندگی عذاب کر دے گا یہ پھول کس نے دیا ہے یہی رہنے دیں یہ کہہ کے چلی گئی لاہور میں پھولوں کے موسم کی آمد آمد ہے مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کہیں زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کرنا ہے الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے نہ سرکار نہ سرکار نہ عدالت نہ خدا جانتا ہے صرف فوج جانتی ہے مگر وہ صرف فوج جانتی ہے مگر وہ بتا کر نیتے رہی ہے حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں پاکستان لیٹرچر فیسٹیبل کراچی ہارٹ کانسل کے صدر محمد احمد شاہ رنگیلے نہیں ہیں بہت اچھے انسان ہیں مزدوروں سے زیادہ کام کرتے ہیں ہر صوبے کے عدب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں شاہ صاحب کے ہاتھ سے میکروفون چھیننا اتنی مشکل ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ سے جنجنا پندرہ برسوں سے کراچی میں عدبی کانفرنس کروا رہے ہیں اس سال تین دنوں میں تقریباً ساٹھ ہزار لوگ اس کانفرنس میں آئے ہیں لاہور میں بھی یہی حال رہا ان تین دنوں میں میں نے پنجاب کے نوجوانوں کو دیکھا آنکھوں میں چمک پیشانی پر روشنی چہرے درکشا ہاتھوں میں سیل فون مگر پیشانی پر روشنی سیل فون کی نہیں تھی ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا پاکستان کا مستقبل روشن ہے اس کانفرنس میں عدب پر بات ہو رہی ہے ہال نمبر ایک بھرا ہوا ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جگہ نہیں تھی کلچر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے مصوری، مسیقی اور تعمیر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے حالاتِ حاضرہ پر بات ہو رہی ہے ہال خالی ہے پندرہ بیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشدار موجودہ حکومت میں ہیں چار پانچ لوگ ایسے تھے جن کا تعلق فوج سے ہے جمہوریت میں جو بھی حکومت ہو ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے ہیں مگر حکومت جمہوری ہے ہماری فوج بہت طاقتور ہے اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر آزم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہورہ بن جاتے ہیں ڈگڈگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے اوے بچہ جمہورہ کھڑے ہو جا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اوے بچہ جمہورہ آپ چل سب چلے جاتے ہیں بچہ جمہورہ کا تماشا ہم سوڑکوں پر پچھتر سال سے دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کے ہاتھ میں ڈگڈگی ایک بندر پر چادر پڑی ہوئی ڈگڈگی بیانے والا اس سے جو کہتا ہے بندر وہ ہی کرتا ہے ایک تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا مگر نئی تھیوری یہ ہے پاکستان میں جمہوری حکومت میں انسان سے بندر بن جاتا ہے قصور سیویلین کا ہے وہ کچھ کام اچھا کام کر کے ہی نہیں دیتے ہر حکومت میں جتنا اپنا خیال رکھا اس کا حدہ خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک میں مارشللہ کبھی نہیں آتا پچھتر برسوں میں فوج نے تقریباً پینتس برس ہم پر حکومت کی پینتس برس تو یوں ہی کہہ گیا پچھتر برسوں میں تقریباً چوہتر برس فوج نے ہم پر حکومت کی ہے آج بھی کر رہی ہے اس میں فوج سے کہیں زیادہ ہمارا قصور ہے فوج ہماری ضرورت ہے میں جمہوری دور میں نہ جانے کیوں ہم فوج کی ضرورت بن جاتے ہیں جو سپاہی حکم کے تحت قتل کرتا ہے یا جو سرکاری ملازم قوانین کی تکمیل کروانے میں کسی کو عذیت پہنچاتا ہے وہ خود کو ذمہ داری سے آجاز سمجھتا ہے کہ حکم کے نوکر ہیں وہ کہتا ہے قانون ہم نے تو نہیں بنایا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر عمل ایک عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے اور ان کا عمل بھی انہیں کی طرف لوٹے گا پچھتر برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں ڈادا غریب باپ غریب بیٹا غریب پوتا غریب نہ پیسہ نہ تعلیم نہ گھر نہ کوئی مستقبل ان کا کوئی حق نہیں صرف ایک حق ہے اگر غلطی سے کہیں الیکشن ہو جائے تو ان پر ووٹ ڈالنا فرض ہے پچھتر برسوں سے یہاں جو تقس پر بیٹھے ہوئے ہیں دادا تقس پر باپ تقس پر بیٹا تقس پر بیٹی تقس پر پھر پوتا تقس پر ایسا نہیں ہونا چاہیے بہترین لوگ یقین سے محروم ہیں جبکہ بترین لوگ پل جوش والتگی سے بھرپور ہیں احمد شاہ صاحب نے مجھے یہاں سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا مگر دل نہ ہسنے کو چاہ رہا ہے نہ ہسانے کو ہندوستان میں پتھان نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں تاریخی کامیابی پاکستان میں پتھان پر ایف آئی آر پر ایف آئی آر کٹ ہو گیا پاکستان میں پتھان پر ایف آئی آر پر ایف آئی آر کٹ بائی جا رہی ہے اور موجودہ حالات میں پاکستانی پتھان کی کامیابی نظر میں آتی ہے مگر سنا ہے آنے والی الیکشن میں پاکستانی پتھان کی ایڈواز بکنگ ہندوستانی پتھان سے زیادہ ہے میرا وطن پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا پر دوسرے نمبر پہ آتا ہے لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر ون ہے لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر ون ہے سلاف سے کہیں زیادہ ہم لوگ قرض میں ڈوبے ہو گئے ہیں آئی ایم ایف سے باتچیت قتم ہو گئی ان لوگوں نے کشکول کا مو پچاس گناہ بڑا کر ہمارے ہاتھ میں دھما دیا اب کیا کریں امیر پریشان ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا غریب پریشان ہے روٹی مہنگی ہو گئی جو حال اس وقت پاکستان کے ہر شہر کا ہے آگرے کا بھی یہی حال تھا جب نظیر اگربادی نے لکھا تھا جب ملی روٹی ہمیں سب نور حق روشن ہوئے رات دن شمس و قمر شام و شفق روشن ہوئے اپنے بیگانوں کے تھے لازم جو حق روشن ہوئے دو چپاتی کے برق میں سب و رق روشن ہوئے ایک رکابی میں ہمیں چودہ طبق روشن ہوئے ایک جگہ اور کہا ہے پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے یہ محرومہ حق نے بنائے ہیں کہے کے وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں پچھتر سالوں سے جو بھی حکومت آئی ہم نے صبر سے اس کا مقابلہ کیا کیونکہ ہمیں یہ قول یاد ہے کہ شیطان بھی بھیز بدل کر کام کرنے میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے ہم تو صرف خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے ہیں اس نشان راہ سے دور جس کی عادت ہو گئی ہے اس نقصان کا اندازہ بھی لگانے کی حمد نے رہی جو ہم کو پہنچنے والا ہے محمد احمد شاہ کی اردو سے محبت ان کو لاہور لے آئی میں پہلے کہہ چکا ہوں گا کراچی میں پندرہ سال سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے شہر کے حالات کچھ بھی ہوں کانفرنس جاری رہتی ہے آرٹ کانسل کے باہر گولیاں چل رہی ہیں اور کانفرنس میں فیض صاحب پر بات ہو رہی ہیں ہارٹ کانسل کے باہر گولیاں چل رہی ہیں اور کانفرنس میں فیض صاحب پر بات ہو رہی ہے میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتبِ وقت نے میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتبِ وقت نے کسی اپنے کلمے بھی بھول کر کہیں لکھ رہی ہو مسررت ہے دیر سے آنکھ پہ اترا نہیں عشقوں کا عذاب اپنے ذمہ ہے تیرا قرض نہ جانے کب سے فیض صاحب کا قرض ان کے ہاں سوتے ہیں ہمارا قرض بالکل الگ ہے موسمِ گل ہے لاہور میں فیض صاحب نے کہا یہ موسمِ گل گرچے طرف خیز بہت ہے یہ موسمِ گل گرچے طرف خیز بہت ہے احوالِ گلو لالا غمیز بہت ہے فیض صاحب نے ساری زندگی فیض صاحب ساری زندگی خلاف ڈکھتے رہے مگر بڑی تہذیب اور تمیز سے پھر بھی کچھ لکھ کر جیل چلے جاتے تھے زندگی کا طویل حصہ جیلوں میں گزارا مگر میں نے کبھی ان کو روتے نہیں دیکھا ایک مسکرانہ چہرے پر بکھری ہوئی ہوتی تھی کہتے تھے مسکرانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں نہ ہم بدل سکتے ہیں نہ یہ لوگ بدلنے کا قابل ہیں جبکہ خود فوج میں کرنل تھے آئی ایم ایف نے حکومت سے کہا وزیروں اور سرکاری افسروں کے اساسے بتائیں ایک زمانے میں حکومت نے فیض صاحب سے کہا تھا اپنے اساسے بتاؤ تو فیض صاحب نے کہا ہم خستہ تنوں سے محتسبو کیا مال منال کا پوچھتے ہو جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں ہم خستہ تنوں سے محتسبو کیا مال منال کا پوچھتے ہو جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں دامن میں ہے مشتے خاکے جگر ساغر میں ہے خونے حسرتِ میں لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہیں فیل صاحب اسی صدییں پیدا ہوئے جس صدی میں اقبال پیدا ہوئے تھے اقبالِ صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں پھر فیس کا نمبر آتا ہے فیل صاحب نقی دوسری کتاب کا نام دستِ سبا رکھا تھا دستِ سبا بھی اقبال کے ایک مصرے سے لیا تھا اقبال نے کہا میں صورتِ گل دستِ سبا کا نہیں محتاج کرتا ہے میرا جوشِ جنوب میری قبا چاک آخر میں جانے سے پہلے دو چھوٹی نظمیں ہیں ایک زہرہ نگاہ کی ہے ایک فیس صاحب کی ہے دونوں نظمیں آپ پہلے ضرور سن چکے ہوں گے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے سنا ہے گھنسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے ہوا کے تیز جھوکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو میں نہ اپنے بچے چھوڑ کر کوئے کے ہنڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے کسی ندی کے پانی میں بے کے گھنسلے کا گندمی سایا لرستا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں کوئی توفان آ جائے کوئی پول ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے خدا بندہ جلیلو موتبر داناؤ بینہ منصفو اکبر میری سرزمی پر جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کر ایسا کہ آخری نظموں میں سے ایک ہے چھوٹی سی نظم ہے میری تیری نگاہ میں جو لاک انتظار ہے میری تیری نگاہ میں جو لاک انتظار ہے جو میرے تیرے تن بدن میں لاک تلفگار ہے میری تیری انگلیوں کی بے بسی سے سب قلن نظار ہے جو میری تیری شہر کی ہر ایک گلی میں میری تیرے نقش پا کے بینشاہ مزار ہے اب اس کے بعد چاہے پرشن پویٹری ہو چاہے فرنچ پویٹری ہو انگریزی ہو یہ تشبیہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو پیسہ آپ نے دی ہے جو میری تیری رات کے ستارے زخم زخم ہیں ستاروں کے کونے نکلے جو میری تیری رات کے ستارے زخم زخم ہیں جو میری تیری صبح کے گلاب چاک چاک ہیں یہ زخم سارے بے دوا یہ چاک سارے بے رفو کسی پہ راک چاند کی کسی پہ اوس کا لہو یہ ہے بھی یا نہیں بتا یہ ہے کہ محض جال ہے میرے تمہارے انکبوت وہم کا بنا ہوا انکبوت مکڑی کے جالے ہو گئے تھے میرے تمہارے انکبوت وہم کا بنا ہوا جو ہے تو اس کا کیا کریں نہیں ہے تو بھی کیا کریں بتا 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 پاکستان کی سرزمین دنیا کی خوبصورت ترین سرزمین ہے بس ایمانداری کی کمی ہے بے ایمانی کی زیادتی ہے تعلیم کی کمی ہے جہالت کی زیادتی ہے تہزیب کی کمی ہے بد تہزیبی کی زیادتی ہے سچائی کی کمی ہے جھوٹ کی زیادتی ہے وفا کی کمی ہے بے وفائی کی زیادتی ہے انصافی کمی ہے ناانصافی کی زیادتی ہے عزتی کمی ہے بے عزتی کی زیادتی ہے اس سسٹم کو صرف میرے ملک کے نوجوان بدل سکتے ہیں جو آب یہاں موضوع ہیں امجد اسلام امجد بھی نوجوانوں سے یہی کہتے ہوئے چلے گئے پاکستان کے نوجوان بزم جہاں کی رونق ہیں نظیر نے کہا تھا رہیں وہ لوگ جو بزم جہاں کی رونق ہیں ہمارا کیا ہے اگر ہم رہے رہے نہ رہے پاکستان زندہ بات احمد شاہ صاحب پھول پیش کریں گے انور مقصود صاحب کو بہت بہت شکریہ قراب انور مقصود شکریہ تشکر کے لئے یہ نانوے سال میں بھی اتنے ہی رہے اتنے ہی رومانٹک ہیں کہ یہ گلاب انہیں چاہیے ہیں